موسیقی 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 سر اگر آپ ان کا ایک انٹیو سن رہے تھے تو اگین نو افنس ٹو دیم لیکن اس نے کہا کہ جی فٹنس پرابلم تو تھا تو اگر وہ ڈیڑھ سال ٹیم کے ساتھ تھے تو پھر فٹنس پرابلم کیوں تھا فٹنس پرابلم تو نہیں ہونا چاہیے تھا ڈیڑھ سال اگر آپ ٹیم کے ساتھ رہیں اور ڈیڑھ سال میں آپ فٹنس لیول ہی لڑکے کا اوپر نہ لے کر آئیں تو اس کا ملت پھر یہ ہے کہ پرابلم کہیں نہ کہیں تو تھی اب ہم نے آگے کا سوچنا ہے کہ آگے کیا گھر میں ہے میرے خیال ہے کہ آگے یہی ہے کہ لڑکوں کو جس طرح طاہر نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک فٹنس کا ایک فقدان ہے اس لیول کو اوپر لانا ہے وہ کون لے کر آئے گا کوچز لے کر آئیں گے یا کوئی ٹرینر ہے یا کوئی فورن کالیفائیڈ اگر کوئی لے کر آ سکتے ہیں جو ان کو فیزیکل ٹریننگ کرا سکے مورڈن ہوکی کے حساب سے وہ اس کو ہائر کر لیں کہ آپ کا فیزیکل لیول جو ہے وہ اوپر آئے ادروائیس تو وہی ہوگا کہ پھر ہی وہی چھے ساتھ چھے ساتھ گول آپ کو پڑھتے رہیں گے ہم اسی طریقے سے بیٹھے اور یہی کہیں گے یار اتنے گول ہوگئے اسٹونومنٹ میں اتنے گول ہوگئے آپ کو فٹنس لیول اوپر لے کر آنا ہے وہ فٹنس لیول اوپر لانے کے لیے آپ جو بھی ڈیسیزنز فیڈریشن لینا چاہتی ہے وہ لے لیکن لیکن کہہ رفت تک یہ اتنا امپورٹن ایسپیکٹ ہے آج کل کی مورڈن ہوکی کا فٹنس لیول اوپلیئر جیسے آپ نے کہا اب تک آپ تک کہ اس پر پاسیسین ہوکی میں ضرورت ہے ہمیں فارن ٹرینرز کی وید بھائی دو چیزیں ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو ہم فٹنس کی بات کرتے ہیں ایک تو تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت ہیں میں اس کو الیبریٹ کر دوں ہم ٹوٹل فٹنس سمجھتے ہیں انڈیورنس کو سٹیمنا کو سپیڈ کو ٹھیک ہے اب ہاکی میں جو ہاکی سپیسیفک فٹنس ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جب بال کو میں فری کرتا ہوں بینڈنگ پوزیشن میں سٹرائک کرنے کے لیے وہ میرا وہاں سے باڈی سے بال تک پہنچنے کا ٹائم کتنا ہے ریاکشن ٹائم کیا ہے مسکلر سپیڈ کیا ہے اور میرے مسکلر کی انڈیورنس مجھے اسے پانچ دس دفعہ ٹرائ اوٹ کرنے کا موقع بھی دیتی ہے کہ نہیں یہ اتنی سپیسیفک ہو گئی ہوئی ہے فٹنس ٹھیک ہے سو جب تک ہم انڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ایسے فٹنس کو ڈویلپ نہیں کریں گے اوورال جو انڈیورنس کی فٹنس ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی آپ جم میں جا کے صبح شام ٹریننگ کریں اور اپنے مسئلز اتنے بڑے بڑے کر لیں اس فٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو آپ کو کوالیفائیڈ بندہ چاہیے اس فٹنس کو ڈویلپ کرنے کے لیے جونئر میں میں نے گزنفر کو لگایا تھا وہ پرسنل ٹرینر ہے انگلینڈ میں کام کر رہا تھا اس نے سب کچھ وہاں سے سیکھا تھا میں نے اس کو انگلینڈ سے بلایا تھا اور پاکستانو کی فڈریشن نے اس چیز کی اجازت دی تھی اس سے پہلے ادنان زاکر کو بھی ساتھ لگایا تھا میں یہ بلیو کرتا ہوں اپنے لڑکے جو ہیں ان کے درمیان جو ہیں ایک انٹریکشن کی ہیزیٹیشن ہوتی ہے جب کوئی فوراں فٹنس ٹرینر آتا ہے اپنے لڑکے جو ٹرینڈ ہیں اسی طرح گھوروں کی طرح اگر ہم ان کو لائیں گے تو وہ ان کو ڈائیڈ پلین بڑے پرپر طریقے سے گائیڈ کریں گے ان کے سارے کوئیسٹنز کو آنسر کریں گے سو وہ جو شاہی نیس ہے پلیٹز اور ٹرینر کے درمیان وہ نہیں رہے گی اس سے ان کا جو ڈولمنٹ کا پروسس ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم ڈولپ کر سکتے ہیں لیکن طایر ایک ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم بڑے ایمپیشن لوگ ہیں ہمیں ریزرٹس سہی ہے اب ایک چیز تو واضح نظر آ رہی ہے کہ ہاکی کو اس وقت جو ہے ایک انجیکشن کی ضرورت ہے اور انلیس بیڈونٹ ونسومتنگ بگ ویری سون بہت مشکل ہونے والی ہے ہاکی میں کیونکہ ورلڈ کپ میں ابھی ٹائم ہے اس سے پہلے ایشیا کپ ہے لیکن یہ دو ٹورنمنٹس ایسے ہیں جس میں یا بیچ میں ازلان شاہ شاہد آئے گا جس میں ہمیں کہیں نہ کہیں پر کوئی بڑی وکٹری حاصل کرنی پڑے گی کوئی ٹائٹل جیتنا پڑے گا تو جب آپ اتنے شارٹ ٹرم یار لوکنگ اٹھ ٹارگیٹس ڈیونٹ یو تنگ کے مطلب دی یو تنگ بلکہ آل آسکی دیکھیں یہ چیزیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ٹیم مانیجمنٹ اور ٹیم مانیجمنٹ میں وہ شخص جس کے کندوں پر ساری زمردہی ہے اگر وہ مینجر ہے یا ہیڈ کوچ ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے اگر اس کی نظر میں بھی یہی ہے کہ فٹنس سب سے بڑا مسئلہ ہے اور فٹنس سب سے بڑا وائٹل رول فیکٹر ہو سکتا ہے تو پھر اس کو اپنے انتظامات بھی کرنے ہوں گے لیکن جب سے یہ سینئر پلیئر سامنے کیمپ میں ریکال کیے ہیں جن کو ہم ورلڈ آکی لیگ سیمی فائنل راؤنڈ میں نہیں لے کر گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ اب جو ٹیم بنے گی اس کا بیلنس پچھلی والی ٹیم سے زیادہ بہتر ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی ہم ان سے بہتر ریزلٹس کی ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں سوچنا تو یہ مانیجمنٹ نہیں ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ فورن ٹرینر کو لانے سے وہ ہمیں نتائج نہیں ملتے جو ہم کسی اپنے بندے کو جو کہ اسی طرح کا کوالیفائیڈ ہو جیسے کہ کوئی گورا یورپین ٹرینر جو ہے کوالیفائیڈ ہے سو وہاں لڑکے ہمارے جو ہیں وہ آپس میں اسے انٹریکشن بڑھ جاتا ہے وہ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیلز اسے پوچھ سکتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے کے بارے میں بھی اسے گائیڈنس لیتے ہیں ان فیکٹ اگر آپ ہمارا کیمپ نہ بھی ہو تو ہم نے وٹس اپ ایک گروپ بنایا ہوا تھا سارے کے سارے لڑکے آف سیزن میں بھی ہمارے جو ٹرینر تھے غزنفر تھا سپیشلی ادنان تھا ان سے وہ انٹریکشن کرتے تھے ساری گائیڈنس لیتے تھے کہ آف سیزن میں ٹریننگ کیا کرنی ہے اپنے میلز کس طرح لینے ہیں سو ان کا جو فٹنس کا پروسس تھا وہ کونٹی نیوزلی آن رہتا تھا لیکن تاہر یہاں پر ایک میرا آپ سے سوال سوال یہ ہے بکرز یو بین اراؤنڈ پاسیہ نوکی اور دوسرا آپ نے کھیلا ہے فرد کے ساتھ بہت دیو ٹھنگ فرد ہے کہ فرد ہے فرد ہے جو ٹھویس ایڈیس کرٹیکل ٹائم از ہیڈ کوچ کیونکہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ فرد کا ٹیمپریمنٹ کا ایشو رہا ہے ہمیشہ فرد جب کھیلتا بھی تھا تو فرد کا اس میں کوئی دو بات نہیں کہ ہیسے ویری مطلب اور جیسے آیاز نے کہا کہ وہ افنسیف پہ جانے والا حروت رہتا تھا لیکن اید سیم ٹائم اس کا ایک جو سپین آف ہے فرد کا وہ یہ ہے کہ ہی ٹنس ٹو لوس اس ٹیمپر ویری کوکلی اوور ایگریسیو ہو جاتا ہے چیزوں میں پیشنس نہیں ہے اس میں اتنا اٹھ ٹائمز بہت دائی آپ کے بڑے ہی کریٹیکل کو میں بڑا ٹیکنیکلی آنسر کرنا چاہوں گا فرد بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ اب تک انہوں نے ماشاءاللہ بہت ڈیولپ کیا ہے از ای پرسن سیلیکشن کمیٹی کے دوران میرا ان سے انٹریکشن ہوا ہے پہلے سے وہ اپنے اگریشن کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اب دوسری میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سینئر کھلاڑی ہیں ٹیم میں ان کے مشورے کو ساتھ لے کے اگر چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیم کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکیں گے کیونکہ سینئر کھلاڑی جو ہیں ٹیم میں چار پانچ نیملی رزوان ہے راشد ہے عرفان ہے توسیق ہے حسیم ہے اور بھی جو ان کے علاوہ سینئرز ہیں انہوں نے اتنے کوچرز کے انڈر کھیلا ہوا ہے کہ اب یہ آدھے آدھے کوچ تقریباً بن چکے ہوئے ہیں دیکن آدھے آدھے کوچ بن کے تائے لگے ان کو پھر ڈروپ کر کیوں کیوں ہے تیچ آئے پلیئرز کو پھر ڈروپ کیوں کی ہے ان کو یہ سوال مجھ سے تو پوچھنے والا یہ سوال مجھ سے تو پوچھنے والا نہیں ہے ابھی ابھی ابی جنیت سے پوچھتا ہے جنیت کو بھی لے کے پوچھتے ہیں کہ پھر ان کو کیوں مددب نہیں لے کے گئے ہم بہر ڈروپ کی لیگ میں جب اتنے آدھے آدھے کوچز ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں میں واپس میں اپنی بات پر آؤں گا اگر ہم ایک پروپر سٹرکچر ہائی پرفارمنس سٹرکچر کو ڈروپ کر لیں جس میں ایجوکیشن پروگرام ہو ایک ڈروپ کر لیں دیکھیں بہت ساری دنیا میں ٹیموں نے غلطیاں کی انڈیا نے مار کھائی اولمپک سے باہر ہوا لیکن وہ ایف آئی ایچ کا ہائی پرفارمنس سٹرکچر جب سے انہوں نے لیے آپ دیکھ لیں انڈیا کہاں جا رہا ہے اسی طرح ہم بات کر لیں بیلجیم کی بات کر لیں ابھی ریسنٹلی ملیشیا کی بات کر لیں اور آپ میں بھی آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس میں یہ جو ہمارے آپس میں سوال جواب ہیں یہ سند رہیں گے آنے والے تین چار سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جاپان اور چائنا کی جو ٹیم میں ہے جنہوں نے ایڈیسٹیشنلی ایشن اور ایفیڈریشن کی ایڈوائس کے اوپر ایف آئی ایچ کا ہائی پرفارمنس سٹرکچر ڈویلپ کیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے تین چار سال میں وہ بھی ہم سے پکڑنے مشکل ہو جائیں گے تو ہم کیوں نہیں ایڈاپٹ کر رہے ہیں ہم نے کیا نہیں ابھی تک ایڈاپٹ یہ ایف آئی ایچ کا ہائی پرفارمنس جو ایک سسٹم ہے ہماری کنسسٹینسی نہیں ہے ابھی تک جیسے پہلے ایک باجوے کا ٹائم تھا پھر رانے کا ٹائم آیا اپنی اپنی مرضی سے ہم چیزوں کو چلاتے رہے میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں ناموں کی بجائے اولمپین انٹرنیشنل کو ترجیحات بنانے کی بجائے رسپیکٹیبل ہیں ڈس اگری کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن میں کہوں گا کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیز سب سے اوپر رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور پاکستان ہاکی کی وجہ سے ہی ہم اولمپین انٹرنیشنل ہوئے ہیں جہاں ہاکی کی بات آئے ہمیں سب سے پہلے بڑی امانداری سے اور دیانداری سے بات کرنی چاہیے اب سٹرکچر میں آئیں سٹرکچر کا حصہ بنیں جو سپورٹ سائنس اس کو اڈاپٹ کریں خدارہ اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کمپیوٹر پکڑ کے یا ڈرائنگیں بنا کے سمجھتے ہیں یہ بڑے کوچ بن گئے ہیں ایسا کتہ ہی نہیں ہے یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ کو ٹائم سیونگ ٹولز کے طور پر آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں الٹیمیٹلی آپ نے اپنا دماغ ہی لڑنا ہے لیکن جتنا آپ اس پروفیشن میں اس کے نزدیک رہیں گے ریگولر بیسس پہ اس میں کام کریں گے آپ کا نالوج اور ایکسپیرینس اتنا ہی زیادہ بڑے گا اور آپ اپنی گلتیوں سے سیکھیں گے لیکن تاہر ہم نے ہم نے ایک عیازی بھائی ابھی بات کر رہے تھے جیسے لڑکوں کے حوالے سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ کوچھ بتا دیتا تھا عیازی بھائی کے ٹائم پہ یا ہمارے ٹائم پہ اور ہم آدھا گھنٹا کام کرتے تھے لیکن وہ سمارٹ فون والا ایلیمنٹ نہیں تھا بھائی بھائی اس لیے ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا تھادا گھنٹا کام کرنے کے لیے اب سمارٹ فون کی وجہ سے پروگرام دینا پڑے گا اس کو پوچھنا پڑے گا کہ تمہاری کیا گلتیاں ہیں جہاں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کو ہومورک دیا جائے پھر اس کو ٹائم بتایا جائے کہ تم نے اس ٹائم پہ کرنا ہے پھر وہ ایکسٹرہ کریں گے اگر ہم صرف لڑکوں سے ہی امید کریں تو یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا لیکن تائر ہم نے جو پیکیج آت چلا ہے اس میں ہم نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ کیا اب کیا اس وقت ہاکی میں بھی اب وہ وقت آگیا ہے کہ we need to we need to have کیسے کو بولتے ہیں administrators professional administration to run ہاکی rather than former players لیکن شہباز احمد has now joined us online پائیسان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری اس وقت اور پائیسان ہاکی کا ایک بہت بڑا نام شہباز میری آواز آ رہی ہے آپ کو clear جی آ رہی ہے آ رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں join کی ہے شہباز interesting discussion چل رہی ہے اس وقت ہاکی کے معاملات پہ آیاز محمود ہے میرے ساتھ منصور احمد ہے اور تاہر نے ہمیں join کی ہوا ہے لاہور اور studio سے شہباز سب سے پہلے تو ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو changes ہوئیں ابھی management میں selection committee میں آپ لوگ کی working committee کی meeting غالباً ہونی تھی تو وہ ہوگی meeting ابھی ہوگی وہ meeting نہیں ہماری executive board کی meeting انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسی کیا ضرورت تھی شہباز یہ changes پہلے کر دیا گیا before the executive board مطلب executive board کی meeting میں اس کو discuss نہیں کیا گیا نہیں یہ تو آپ لوگوں کے شور کی وجہ سے ہم نے پہلے کر دیا آپ لوگ دوسرے لوگ چینلوں پر یہی کہہ رہا ہے جی team management management کو بھی change کر دیں selection committee کو بھی change کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو ہاکی کا knowledge جی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے ان کو پہلے change کر دیا شہباز آپ بندے نہیں بیسے آپ ابھی بھی اتنے سمارٹ ہے جتنے آپ کھلنے کے ٹائم میں تھے آپ نے میڈیا پر ڈال دی بات لیکن یہ جو changes ہوئے ہیں مطلب positively دیکھ رہے ہیں changes کو آپ بیسے 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 پوزیٹیو کی ہیں آپ دیکھیں حسن سردار ان سے بڑا نام نہیں آیاز محمود Olympic Champion آپ کے سامنے بیٹھے ہیں صدیق حسین ہمارے ساتھ Olympic کھیلے ہوئے ہم نے اپنی طرف سے تو right choices دیکھیں ہیں جیسے فرد کی بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے دیکھیں فرد خان میں fighting spirit تھی جب وہ کھیلتے تھے جو بندہ بھی fighter ہوتا ہے وہ aggressive بھی ہوتا ہے اور اس کا رویہ بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ بندہ اپنی شخصیت میں تبدیلی میبھی ایک تینڈنسی رہی ہے پائیسین ہاکی میں کہ ہم ناموں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں اور جب ہم کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں سیلیشن کمیٹی میں یا منجمنٹ کی یا اور اپوائنٹمنٹ کی کرتے تو ہم ناموں پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کی آپ سمجھتے ہیں شاید سمجھتے ہیں ہاکی کو بہتر کرنا ہے نا تو ایک سٹرکچر ایک سسٹم ہمیں انٹروڈیوس کرانا پڑے گا ہاکی ہلو ہاں بولے بولے شباز آواز آرہی آرہی بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی افرٹ کر لیں جو بچے ہاکی میں آیا جنہوں نے ہاکی کھیل نہیں ہے فیزیکل فیڈنس کی وہ تو انٹرنیشنل ہاکی دیکھ بڑے آرام سے پتا چال رہا ہے کہ ہمارا فیزیکل فیٹنس لیبل سب کے ساتھ میٹس نہیں کر جیسے جب آپ نے ہاکی ٹیک اپ کی اور جب آپ آئے پائیسان ہاکی میں ایک لیگیسی چل رہی تھی پائیسان ہاکی میں بڑے بڑے نام تھا اور مطلب اس لیگیسی کو آپ بھی فالو بھی کیا ان فورشنیٹلی لاسٹ چند کچھ سالوں میں پوزیشن یہ آگئی ہے کہ جیتیں گے نہیں تو اس وقت تک نہ تو آپ کے پاس ٹیلنٹ آنا ہے نہ پھر بچوں نے اس پیشن سے پیشن کو پک اپ کرنا ہے نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں جب میں آیا تو مجھے موقع ملا مجھے حسن سردار کے ساتھ کھلنے کا کلیم اللہ کے ساتھ کھلنے کا حنیف خان کے ساتھ آیاز محمود کے ساتھ تو آپ ان سے ایک ایک چیز بھی اگر سیکھیں تو آپ خود بخود سپرسٹار بن جائیں گے وہ دشواریاں تو اپنی جگہ ہیں اور آج ہم خبر پڑھے تھے شہباز جو شہباز کی انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی شہباز نے تو بھئی ہمارے پر دال دیا میڈیا کو پر کے پریش تا تو اس لیے بیٹھ بات کر رہے ہیں کہ ہاکی is not getting that due coverage attention ابھی آپ نے کہا کہ we need a win ٹھیک let's take it this way کہ اگر چاہیں کہ win آئے گی تو win نہیں آئے گی دیکھیں اس وقت آپ world ranking پہ number 13 پہ کھڑے شہباز پھر سے آگے لائن پی جی شہباز لائن ڈراپ ہو گئی تھی آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں بولیں وہ تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا شہباز جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ اب خبر آج ہی ہم نے پڑھی کہ کل خوکر صاحب کی آرمی چیف صاحب میٹنگ ہوئی ہے اور آپ لوگ پلان کر رہے ہیں ورل لیون کو انوائٹ کرنے کا اور ہاکی لیگ کے لئے بھی بھی بات کی ہے تو ہاکی لیگ ہم پلان کر رہے ہیں پاہستان ہاکی لیگ کہا تک پہنچا یہ پروجیکٹ دیکھیں جو ہم ہاکی لیگ پلان کر رہے ہیں وہ تو بالکل پائپ لائن میں ہمیں صرف گورنمنٹ کی طرف سے نو چاہیے چیزیں ساری تیار ہیں مو سائن ہونے کے لیے ریڈی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹن فیکٹر ہوگا وہ آپ کی ہاکی لیگ ہے جس میں بچوں کو آپ فانانشلی لوک آفٹر کر سکیں گے تب ہی بچوں میں کوئی شوق پیدا ہوگا اور بچے ہاکی کی طرف آئیں گے میں اس میں ایک بات یہ کر دوں کہ ہم تقریب سب کی رائے ایک ہی ہے تھوڑا ایک بات نہیں آگی پرانی آگی جو ہوکی کا آپ تاہیر اور شباز ساتھ کھیلے ہوئے بلکل بلکل ہم یعزی بھائی کے ساتھ بھی کھیلے ہوئے ساتھ بھی کھیلے ہوئے ساتھ ساتھ بھائی ساتھ تم کب کھلے ان کے ساتھ بھائی ساتھ ایٹی سیکس ایٹی سیوڈ ایٹی سیوڈ لین انگر ٹریلز پہ مجھ آرہا جو گوڈ ڈیس کی بھائی کھیلے نہیں ساتھ تو وحید گوڈ ڈیس ایٹی انڈی آراؤن نئنٹی فائی نئنٹی سکس ہم فیوچر میں جاتے ہم سب کی ایک رائے جہاں ہمیں ڈینٹ پڑھا نا وہ ہمارا ڈومیسٹک ہاکی بلکل ختم ہوگئی اس سے ہم ریکاوری نہیں کر سکے جو ہم بار بار کہتے نا ٹرین ٹرین آپ جب بائیس ٹورنمنٹ نیشنل لیول کے پاکستان میں جب ہوتے تھے سٹارٹنگ آف کراچی ٹو پشاور ٹو کراچی وہ لڑکا کھیلتا کھیلتا آتا تھا وہ بارہ مہینے ہوکی تھی اب وہ جب آپ نے بلکل وہاں سے جب آپ کی ڈومیسٹک ہوکی ختم ہوئی تو آپ رہے 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 سب سے بڑا ایلیمنٹ مجھے نظر آتا نائنٹی سکس سکس سٹارٹ ہوئے جو مسئلہ آپ کے سٹارٹ ہوئے اگر آپ دیکھیں پچھلے دس سال مجھے کے جو یوٹ آرہ ہے وہ لگیسی دیکھنے کے لیے آپ جو کرنٹ جنیریشن ہے ہمارے نیوہید وہ شباز کھلتے دیکھا نہیں تاہر کھلتے دیکھا نہیں مسورو کھلتے نہیں آپ کھلتے دیکھا نہیں وہ اس ویکیوم کو پورا کریں گے اگری ہیروز سپورٹ مجھے 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 ان کو سپورٹ سے درچسپی نہیں چلو جی میں بریک لے داتا اسی بات میں بریک لے داتا